پتھر پہننے والی کوشش کر کے جمعیرات کو اپنے پتھر دودھ میں یا پانی میں ضرور ٹالا کریں کیونکہ پورا ہفتہ پتھر اللہ کا ذکر کر کے انسان کو تمام نحس چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان چرچڑپن گسی اور احساسات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کریں لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتی ہیں پتھر مسلسل نحس چیزوں کو ختم کرنے کی وجہ سے کمزور پڑھنے لگتا ہے تب ہی جو انسان جمعیرات کو اپنے پہنے ہوئے انگوٹھی کے پتھر کو دودھ میں ڈالے گا یا پانی میں ڈالے گا اور صبح اٹھ کے اس کو دھوکے پہنے گا تو وہ پتھر تمام نحس چیزوں سے اللہ کی پنہا میں ہو جائے گا اور یوں وہ پھر سے اللہ کے ذکر میں مصروف ہوگی انسان کے چاروں طرف ایک دائرہ بنانے کی کوشش کرے گا جس سے نظر حسد جادو تعویدات انسان سے دور دور رہیں گے اور انسان چرچڑپن گسی اور اختلافات میں آ کر غلط فیصلوں سے دور ہوگا پتھر کو پاک رکھا کرو صاف رکھا کرو اور خصوصا جب جب عبادت کرو تو پتھر پہن کے عبادت کرو تاکہ تمہاری دعاؤں کے ساتھ پتھر بھی اللہ کی دربار میں آمین کہی اور دو خلقت کی دعا ایک ساتھ اللہ کی دربار میں فوراں قبول ہو جائے گی اور دو خلقت کی دربار میں فوراں قبول ہو جائے گی اور دو خلقت کی دربار میں فوراں قبول ہو جائے گی